بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں حلیمہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیمہ فوڈ این فلیور تو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ہے بارہ ربی الاول کی مناسبت سے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربی الاول کا باپرکت مہینہ چل رہا ہے تو تمام عالم اسلام میں اس مہینے کو بہت مذہبی جو شکروں سے منائے جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی جو ہے اس ماہ کو جو ہے بہت ہی عالی انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ہر گلی محلے کی جو مساجد ہیں ان میں تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ہمارے محلے کی مسجد کو بھی اس موقع پہ جو ہے مہتی خوبصورت انداز میں جو ہے سجایا گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام ویورز سے بھی اس بابرکت اور پر رونک اور پر نور میفل کی جو انتظامات کیے گئے ہیں شیئر کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارے انداز میں جو ہے مسجد کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی روح پرور منظر ہے تو میری آج کی ویڈیو جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے مسجد کی ڈیکوریشن کے حوالے سے تو آپ اسے مکمل دیکھئے اور اسے مسمت کیجئے تو مسجد شریف میں یہاں پہ محفل نات کا انعقاد تمام اہل محلہ نے کیا ہے اور تمام محلے دار اس میں بھر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اس ایفرٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو کہ وہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مساجد میں محفل نات منقعت کرواتے ہیں اور اس خوبصورتی سے مسجد کو سجایا جاتا ہے تو اللہ پاک انہیں ان کا عجر عطا فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین سمامین تو موقع کی مناسبت اور اس بابرکت محفل کی مناسبت سے چند ناتیا کلمات جو ہے یہاں پہ ادا کرنا چاہوں گی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ تیبہ کی گلیاں وہ روزے کی جالی نگاہیں میری بن گئی ہیں سوالی نگاہوں کو میری غرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں کہ جن کے لیے ہیں زمین آسمان بھی جھکائے سر اور سجی کے کشاں بھی وہ رنگوں کا لے کر ظہور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ کیا تھی انعیت وہ کیا دل کشی تھی وہ کیا تھی انعیت وہ کیا دل کشی تھی جو سب کی عقیدت کی وجہ بنی تھی وہ حسن و عمل کا شعور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں موسیقی